اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علی النبی جل امی وآلہ صل اللہ علیہ وسلم صلات و السلام علیکہ یا سیری یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظ محمد عمر تارکی تارکیہ جہنگیریہ روحانس چینٹر کے جانب سے آج آپ کی خدمت میں دعائی حزب البحر شریف کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حزب البحر شریف کے کمال اور فضائل بے شمار ہیں جس میں سے چند ایک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضرت ابن عیاد رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ جو کوئی اسے طلوع آفتاب کے وقت پڑے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مقبول اس کی تکلیف کو دفع اور لوگوں کے درمیان اس کی قدر و منزلت کو بلند اس کے سینے کو اپنی توحید کے لئے کشادہ اس کے کام کو آسان اور اس کی تنگ دستی کو کشادگی میں تبدیل فرما دے گا جن و انس کے شر سے امن اور زمین و آسمان کی بلاؤں سے حفاظت فرمائے گا حضرت امام اب الحسن شازلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص میرے اس حضب کو روز پڑے تو وہ آفات اور بلیات سے محفوظ رہے گا جس کسی نے ظالم کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے پڑھا وہ شر سے محفوظ رہے گا جس نے روزانہ حد نماز کے بعد پڑھا وہ حوادث زمانہ سے محفوظ رہے گا اور وہ غنی ہو جائے گا اور اس کی حرکات و سکنات میں سعادت دینی و دنیاوی کا وجود ہوگا جس نے جمعے کی سعادت اولہ میں پڑھا وہ آفات سے امن میں رہے گا جس گھر میں پڑھا گیا وہ گھر جلنے سے محفوظ رہے گا جو کوئی جمعے کی پہلی ساتھ میں اسے پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا جو کوئی اس حضب پر باقائدگی اختیار کرے وہ ڈوب کر یا آسمانی بجلی یا جل کر یا اچانک مرنے سے محفوظ ہو جائے گا ویسٹو حضب الباہر شریف کے فضائل بے شمار ہیں جس میں سے چند ایک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اگر آپ حضب الباہر شریف کی زکاة ادا کرنا چاہتے ہیں یعنی حضب الباہر شریف کے عامل بننا چاہتے ہیں تو آپ ستائیس اٹھائیس انتیس ان تین بابرکت راتوں میں یعنی ستائیسویں اٹھائیسویں اور انتیس شب میں اگر اس کی زکاة ادا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے عامل بننا چاہتے ہیں تو آپ واتس اپ پر ہم سے ہمارے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ